اسلام کے مناظرین سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے دو تین اہان ترین خبریں لیکن اب بیسہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ڈھکوصلہ ڈراما جو یہاں پر تماشا شروع کیا گیا تھا تماش بینوں نے تماشا کیا ہے اب وہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ سارا معاملہ ختم ہونے والا ہے عمران خان کو جو کورنر کرنا تھا گراؤنڈ سے باہر نکالنا تھا اب وہ سارا سٹیج بھی اپنے آخری مراحل میں ہے اور آنے والے دو دنوں میں یعنی 48 گھنٹوں میں اس سارے معاملے کو نفٹا دیا جائے گا عمران خان صاحب کی شاید نا اہلی بھی ہو جائے گی ان کے گرفتاری بھی ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر محول بنتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے اور توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے وکلا بھی یہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے باقی صافی بھی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید توشہ خانہ کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور بس معزز جج صاحب حمیعہ دلاوار صاحب نے اس فیصلے کو پڑھنا ہے اس لیے وہ جلدی میں ہیں اجلت میں ہیں کہ فوری طور پر وہ فیصلہ پڑھیں اور اس ساری جون ذمہ داری ان کے لئے ذمہ لگائی گئی ہے آئیے ان ساری چیزوں سے سائیڈ پر ہوں اور اس معاملات کو ختم کریں ساتھ ساتھ ایک اور کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان کے ہاتھ سے بلہ بھی چھین لیا جائے یعنی تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بیٹ وہ بھی عمران خان سے کسی طرح سے چھین لیا جائے وہ آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آج یہ خبر ریپورٹ ہونا شروع ہوئی گی کل اسلامباد ہائی کورٹ میں جو جج ہیں ہمائیوں دلاور صاحب ان کی جو فیس بک ہے جہاں پر وہ ان کی پوستیں کرتے رہیں تصاویر خان صاحب کی شیئر کرتے رہیں اور عمران خان کے خلاف معات شیئر کرتے رہیں اصل میں وہ جو ان کا معاملہ ہے وہاں پر ایک ریپورٹ پیش کی جائے گی اور ریپورٹ میں ہمائیوں دلاور صاحب کو کلین چٹ دی جائے گی کہ جناب ایسا کوئی بھی چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی کہ وہ پوستیں ہمائیوں دلاور صاحب کی فیس بک ایک آکاؤنٹ پر ہی شیئر ہوئی ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش میں نہیں ہو سکی گی اور بارال فیس بک کا جو معاملہ ہے ہمائیوں دلاور صاحب کو ایک کلین چٹ خبر ریپورٹ ہو رہی ہے بہت سارے ذرائع سے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دے دی جائے گی تو یہ بڑا حام ترین معاملہ ہے اور جو یہ خبر ریپورٹ ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ ادھے رہے ہیں لوگ جانتے ہیں لوگوں نے سکرین ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں لوگوں نے اس کے سکرین شاٹ لے رکھے ہیں تو پاکستان کا سوشل میڈیا ان ساری ویڈیو سے بھر گیا جہاں پر لوگوں نے ہمائیوں دلاور صاحب کا فیس بک آکاؤنٹ کھول کر بقاعدہ سے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس کے سکرین ریکارڈنگ کی ہوئی ہے جہاں پر دوہزار چودہ کی پوسٹیں ہیں کہ وہ عمران خان کے حوالے سے یوتھیا لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں عمران خان کی تصاویریں لگا رہے ہیں عمران خان کے ہاتھوں میں انہوں نے گنز دے رکھی اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کیمپین عمران خان کے خلاف وہاں پر وہ کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں تو جو ہی یہ خبر ریپورٹ ہونا شروع بھی ذرائے سے کہ کل انہیں کلینچٹ دی جائے گی فیس بک کے حوالے سے تو اسی دوران سوشل میڈیا کے اوپر یہ بقاعدہ ٹرینڈ بن گیا ویڈیوز دھڑا دھڑ شیئر ہونا شروع ہوگی لوگوں نے سکرن شوٹ سیئر کرنا شروع کر دیئے کہ جناب ہم لوگ اندے نہیں ہیں ہم لوگ بیڑے نہیں ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ فیس بک اکاؤنٹ یہ ہے یہ ان کی ویڈیوز ہے اور یہ وہ پوستیں جو بعد میں جا کر ڈیلیٹ کی گئی اور اس اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا گیا ہے تو یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے لیکن کوشش کی جائے گی کہ ہمیو دلاور صاحب کو کسی طرح سے یہ جو فیس بک والا معاملہ اس سے نکالا جائے تاکہ وہ توشا خانہ کے اوپر زیادہ اور تیزی سے کام کر سکتے ظاہرہ پانچ تاریخ کو انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے انہوں نے ظاہرہ اپنے فیملی کے ساتھ جانا ہے شاپنگ کرنی ہے ہالیڈیز بنانی ہے لیکن اس سے پہلے پہلے یعنی یہ سارا معاملہ جو خان والا ہے وہ کسی بھی طرح جج کے ٹرانسفر کا معاملہ بھی ڈسکس ہوگا کل اور اس عدالت کے دائرہ اختیار کا معاملہ بھی ڈسکس ہوگا تو چیزیں ٹریکی ضرور ہیں میڈیا کے اندر محول ضرور بنایا جا رہا ہے لیکن اتنا کلیر نہیں ہے اتنا واضح نہیں ہے ساتھ ساتھ ایک اور کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے یعنی عمران خان صاحب کے پاس اتنا وقت تھا کہ ایک تو وہ دو سو مقدمات بگت رہے تھے پوری پوری پوریٹیکل پارٹی ٹوٹ رہی تھی تیس نیس ہو رہی تھی ان کی تمام طرح پارٹی گرفتار تھی لوگ گاہ ان کے پارٹی میں عمران روح پوشت تھے منظر سے غائب تھے تو اس دوران انتخابات یہ سارا ڈھکوصلہ ڈراما یہ فوٹو شوٹ اور یہ عوضہ اسے دے دیا عوضہ اسے دے دیا تو یہ سارے کھلوارے کے لئے تو عمران خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا اور نہیں یہ ممکن تھا لیکن بارحال الیکشن کمیشنہ پاکستان نے دو دنوں بعد یعنی کل نہیں تو پرسو عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے اور اگر عمران خان صاحب ظاہر ہے اس کے اوپر جواب نہیں دے سکتے ظاہر ہے انہوں نے انتخابات نہیں کروائے پارٹی کے اندر اور دو دنوں میں ہو بھی نہیں سکتے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے بیٹ وہ چھین لیا جائے یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ایڈنٹیٹی ہے جو بلا ہے جو خان ایک کرکٹر ہے کرکٹر کرکٹ کی ایک لیگیسی ہے عمران خان کی عمران خان نے انٹرنیشنلی پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہے اور بیٹ اور عمران خان یعنی یہ دونوں پاکستان کی ایک پہچان ہیں اس پہچان کو یہ اصل میں خان سے چھین لیا جائے اس سے ایک تو ووٹر کنفیوز ہوگا اس سے ایک تو عمران خان کا جو پاپولیریٹی ہے جو عمران خان کا ووٹ بینگ ہے وہ امدار متاثر ہوگا لوگ کنفیوز ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹ کے نشان سے واقف ہیں اور پھر اس کے بعد جس طرح سے خبر پختونخ خانے جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائیں گی ہے پرویز خٹک کا جو موڈل ہے اور تحریک استقام والا جو موڈل ہے اشکل بنایا جائے گا تو یہ بھی خبریں آ رہیں گے کہ شاید عمران خان سے آنا والے آپ دیکھیں گے اٹھالیس گھنٹوں میں ان سے بیٹ کا نشان بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے چھین لیا جائے اب آج ایک اور بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ عمران خان سے حق دفاع چھین لیا حمیان دلاور صاحب نے خان صاحب سے حق دفاع جہاں پر انہوں نے ڈیفنڈ کرنا تھا اپنے آرگیومنٹ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا ہم نے سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا اور نون لیگ نے بھی احتجاج کیا تو لہذا ان کی جو درخواست تھی خان صاحب کی چار گوان کی انہیں مسترد کر دیا اور یہ بھی عمران خان صاحب کے وکلہ آج جہ درات میں درخواست کرتے رہے کہ سر برائی مربانی ہمیں ایک دن کا وقت دے دیں ہمارے گواہ کراچی میں انہوں نے ادھر آنا ہے اسلام آباد لہذا ایک دن کا وقت دے دیں لیکن عمران خان صاحب کو وہ وقت نہیں دیا گیا اور ایک بڑا سپیڈی ٹرائل اور اپنے آخری مراحل کی طرف ٹرائل چال رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو پرائن ٹیلیویشن میڈیا ہے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے صافی ہیں بڑے بڑے انالسٹ ہیں بہت بڑے بڑے شخصیات ہیں وہ بھی اب اس سارے معاملے کو ذہن سازی کرنا ہے لوگوں کی کہ عمران خان فارغ ہے پی ٹی آئی فارغ ہے بلے کا نشان فارغ ہے لہذا آپ ذہن بنا لیں کہ عمران خان is no more سوحیل وڑایش صاحب نے ایک بڑا زبدست تیزیہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہرانا ہے تو آپ کو hope ختم کرنی ہوگی آپ کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا ہوگا کہ عمران خان is no more relevant ان پاکستان ان پاکستانی پولیٹکس آپ کو لوگوں کو الیکشن سے دور لے جانا ہوگا آپ کو لوگوں کو انتخابات سے دور لے جانا ہوگا اور یقین کریں عمران خان کی جو بڑی کامیابی تھی وہ صرف یہی تھی کہ خان کے پولیٹکس کے مہام میں آنے کے بعد پاکستان کی جو پڑی لکھی میڈل کلاس تھی جو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھی جو لوگ صرف یہ نیٹ فلیکس دیکھتے تھے ٹک ٹاک دیکھتے تھے ٹی وی دیکھتے تھے فلمیں دیکھتے تھے بولیوٹ کی انہوں نے اس کے بعد آ کر پولیٹکس میں عمران خان کے وجہ سے انٹرسٹ لینا شروع کی جس کی وجہ سے یہ سسٹم کھل کر سامنے آیا اور سسٹم ننگا ہوا ہے لیکن اب کوشش کی جاری ہے یہ اس پڑی لکھی میڈل کلاس کو ایک دفعہ پھر باہر نکالا جائے ایک دفعہ پھر آؤٹ کیا جائے آپ کو یاد ہوگا امران خان بلکہ ابھی بھی ہے ٹک ٹاک کے اوپر جب خان صاحب آئے تو ایک ورلڈ ریکارڈ بنا یعنی اتنی زیادہ فین فالوئن کا اور یہ جو ورلڈ ریکارڈ بنا اسے اگر آپ خور سے دیکھیں تو امران خان کو ٹک ٹاک پر فالو یہ کوئی سیلیبریٹی نہیں ہے کوئی سنگر نہیں ہے کوئی بولکار نہیں ہے کوئی باڈی بیلڈر نہیں ہے امران خان کوئی اداکار نہیں ہے کوئی انگلیش فلموں کا ہیرو نہیں ہے ایک پولیٹیشن ایک پاکستانی پولیٹیشن پاکستانی سیاستدان کو اتنی زیادہ محبت اور چاہت سے فالو کیا گیا جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے یعنی کہ ایک پولیٹیشن فائنلی پچھتر سالوں بعد پاکستان میں اصل میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا لیکن اسے کورنر تقریباً کیا جا رہا ہے خیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ